اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سال کے طور پر ایک کتاب ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا کہ سنت نبوی اور جدید سائنس اس کے صفحہ تین سو سولہ پر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اس کے محلف کہ ان کے ایک دوست میاں چنو میں رہتے تھے پاکستان میں پنجاب میں تو ان کے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو فوت ہوئے ہوئے کوئی قریبا سکسٹی یئرز ساٹھ سال گزر چکے تھے اور وہ دفن تھے کچھ عرصہ ہوا اور پھر رات کے وقت شدید بارش ہوئی صبح کے وقت جب لوگ مسجد آئے تو دیکھا کہ پانی سے مسجد بھری ہوئی ہے اور امام صاحب کی جو قبر تھی وہ پانی سے گر چکی تھی اور پانی سے بھری ہوئی تھی تو چنانچہ نمازیوں نے قبر کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا تو قبر سے پانی نکالا گیا اور امام صاحب کی میت کو جب نکالا گیا تو ایسی طرو تازہ تھی جب اسے نکال کے چار پائی پہ لٹایا گیا کہ گویا ابھی انہیں لٹایا گیا ہے ان کی داڑی کے بال بھی ویسے ہی محفوظ تھے ہاتھوں کو ہلایا گیا تو بلکل زندہ آدمیوں کی طرح تھے اس طرح ٹانگیں بھی بلکل ٹھیک تھیں پھر ایک انچی جگہ پر قبر بنا کر امام صاحب کو زمین کے حوالے کر دیا گیا سبحان اللہ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کتابوں میں موت اور عذاب قبر کے عبرتناک مناظر اور واقعات کے صفحہ گیارہ پر اس کے مولف لکھتے ہیں کہ چند برس پہلے کی بات ہے کہ راجنپور کے قبرستان میں ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی گئی ابھی تک لوگ مردے کو لے کر پہنچے نہیں تھے کہ پورے قبرستان میں عجیب فرحت و انگیز خوشبو جو ہے وہ عجیب خوشبو ایک سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پہلے ایسی خوشبو کبھی سنگی نہیں ہے ہر طرف پھیل رہی تھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ خوشبو آخر آگ کہاں سے رہی اتنی طرف قبرستان آئے کبھی نہیں تو قبرستان میں صرف جو ہے ایک دو درخت تھے اور چند جنگلی پودے تھے اور ان میں سے کوئی بھی خوشبو دار تو تھا نہیں تو تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ خوشبو کا منبع ایک نئی تیار کردہ قبر کی تہ سے آرہا ہے اور اس کے پاس ایک سراخ تھا اس میں سے وہ خوشبو آرہی تھی لوگوں نے جب اس سراخ کو بڑا کیا تو نیچے ایک قبر نکلی جس میں سفید بالوں والے ایک بزرگ جو ہیں ان کی داڑی بھی سفید تھی وہ ہمیشہ کے نین سو رہے تھے یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا وہ آن دفن تھے اور جس چیز پر سب سے زیادہ حیرت ہوئی لوگوں کو وہ کہ ان کی جو باڈی رکھی ہوئی تھی نا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا پھول پڑا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی پھول سے آ رہی تھی اور یہ تمام شہر کے لوگوں کے لیے جو آرہ موجود تھے ایک عجیب منظر تھا اسی طرح ایک اور واقعہ سنت نوی اور جدید سائنس کیس پیج تھری ٹوینٹی فور پر آتا ہے کہ ایک قبر کو کھودنے پر سات والی قبر کھل گئی اس میں میت اوپر دائیں مائیں ہر طرف میت کے پھول ہی پھول تھے اور بہت خوشبو آ رہی تھی تو اب لوگوں نے پھر تحقیق کرنی شروع کی کہ ایسا کیا عمل ہے جو اس شخص کا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی اور خوشبو آ رہی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا تو درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو خوشبو دار بنا دی اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح 1992 کی شدید بارشوں کی وجہ سے سنت نبی اور جدید سائنس کے پیج 325 پہ اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک قبرستان تھا پاکستان میں جہاں پانی بھر آیا تھا یہ تھانہ صدر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تھانہ صدر کے قریب اور ایک قبر سے اسی اصنا میں ایک اسی سالہ بزرگ کی جو باڈی تھی وہ نکل کر پانی میں تیرنے لگی اب یہ خبر جو ہے یہ سارے شہر میں پھیل گئے لوگ اکھٹے ہو گئے چند آنبیوں نے اس باڈی کی شناخت کی ان کے بزرگ کی جو باڈی تھی جس کو ڈیڑھ سال قبل دفن کیا گیا تھا وہ بہت ہی نیک انسان تھے اور ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود ان کا جسم ویسی ہی تھا جیسے دفنائے گیا تھا داڑی کے بال تک موجود تھے چنانچہ لوگوں نے انہیں نیا کفن دیا اور اس بزرگ انسان کو دوبارہ ایک نئی قبر میں دفن کر دیا گیا اسی طرح شہر بھاولپور کا ایک واقعہ آتا ہے اسی کتاب سنت نبی اور جدید سائنس پیج 327 پر کہ منشی عبد الحمید قریشی بھاولپور کی معروف شخصیت تھے پابند سوم و صلات تھے اور باکردار مسلمان تھے پاکستان بننے سے پہلے بھاولپور ریاست ہوا کرتی تھی تو اس ریاست کے محکمہ مالیات کے یہ ہیٹ کلرک تھے ایک سیاسی مسئلے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ سے ملنے گئے وزیر نے پہچان نہیں اور کہا قریشی تم سرکاری ملازم ہوتے ہوئے سیاست میں حصہ لیتے ہو میں تمہیں کل ملازمت سے برخواست کروں گا قریشی صاحب نے بائیں جانب تھوکا اور کہا یہ رہی آپ کی ملازمت اب میں آزاد شہری کی حیثیت سے مخاطب ہوں اس کے بعد ان پر معاشی بدحالی کا طویل دور آیا جس میں انہوں نے خوددار مرد مومن کا کردار ادا کیا قرآن پاک کی تعلیم سے ہزاروں بچوں کو فیض یاب کیا چند سال ہو گئے قریشی صاحب وفات پا گئے تتفین کے قریباً ڈیڑھ سال بعد ان کی مہرابی قبر کی اینٹیں گرنے سے نمائی سراخ ہو گیا ان کی گھر اطلاع پہنچی تو بھائی اور بیٹے قبر پر گئے جھاکا تو کفن صحیح سلامت تھا چہرہ اسی حالت میں تھا جیسے گھر سے روانگی کے وقت تھا قریشی صاحب کے بھائی ان کی اہلیہ کو بھی گھر سے بلا لائیں انہوں نے دیکھا کہ چہرے پر تازگی کے آثار نمائی تھے اور اسی حالت میں مہوے خواب تھے جیسے اٹھارہ ماہ پہلے یہاں دفن کیے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کچھ اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ